بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کحف وہ سورت کے جس کے اندر اصحاب کحف کا واقعہ بھی موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے واقعات بھی اور ان کی حکمتیں اور تفصیلات بھی موجود ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ اللذی انزل على عبتہ الكتاب ولم يجعل لہو ایوجا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور وہ کتاب کے جس کتاب کے اندر معمولی سی بھی کجی نہیں رکھی گئی یعنی یہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر ساری باتیں درست درست بیان کر دی گئی ہیں قرآن پاک کے اس سادہ سے بیان کا اگر تفصیلی مفہوم نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کا ایک ایک حرف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ سچ ہے اور سیدھی ہے اس کے اندر موجود بات کے خلاف خارج میں دنیا میں کائنات میں ایک واقعہ بھی وقوع پذیر نہ ممکن ہے نہ ممکن تھا نہ ممکن ہوگا یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس نے واضح طور پر ہر آنے والی چیز کا ہر ہو چکی ہوئی چیز کا اور جو ہو رہی ہے اس کا ذکر کر دیا اور وہ من و ان ایسی ہی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے کیوں نازل کیا قیقی من لینذر بأسا شدیدا مل لدنہو ویبشر المؤمنین اللذین یعملون الصالحات انہ لہم عجرا حسنا قیقی من کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والے انصاف کرنے والے یعنی وہ چیز جس کے ذریعے جسٹس کیا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے کتاب نازل کی یہ ایک تو عیواجہ ہے عیواجن کا مطلب سیدھی جس کے اندر کوئی کجی نہ پائے جاتی ہو دوسرا قیقی من ہے یعنی اس کے اندر انصاف پایا جاتا ہے یہ عدل والی کتاب ہے اور اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ اس کتاب کے ذریعے اس انصاف والی کتاب کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ اس عرب کی طرف نہیں پھر رہے تو اللہ تعالیٰ اس انصاف والی کتاب کے ذریعے ان کو درانا چاہتا ہے ان کو خبردار کرنا چاہتا ہے اور جو نافرمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کی وعید اور جو فرما بردار ہیں ان کو بشارت دینا چاہتا ہے کہ ان کے لیے ان کے نیک عمل کا آخرت میں بہترین صلاح ہے تو یہ قرآن پاک کا تعرف بھی ہو گیا اور اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کی فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جو یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے اس کتاب کو اختیار کرنا اپنانا اور اس کی تمام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے نجات کا باعث ہے اور اس کا انکار ہمارے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے اس میں سورہ کحف کا وہ واقعہ جو اصحاب کحف کا تھا اس کو ذکر کیا اور کفار مکہ کو خطاب کیا ام حسبتا ان اصحاب القعف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اصحاب کحف اور اصحاب رقیم ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں تو یہ اصحاب کحف کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے اور اصحاب رقیم کا اصل میں اصحاب رقیم اسی وادی کا نام ہے جہاں پہ اصحاب کحف رہا کرتے تھے اور کحف جو ہے وہ ایک غار ہے جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ سات بندے جو ہے وہ ایمان کو بچا کر چھپے ہوئے تھے جن پر بادشاہ کے ظلم کا خطرہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسال کے بعد کچھ علاقے ایسے تھے کہ ان علاقوں کے اندر لوگ جو ہے وہ بدپرستی کی طرف چلے گئے تھے اور پھر وہاں پہ حکومتی اور ریاستے بھی بدپرستوں کی قائم ہو گئی تھی خاص طور پہ دقیانوس ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو بدپرست تھا اور وہ ہر مومن کو قتل کر دیتا تھا یہ واقعہ جو اصحاب کحف کا ہے یہ دقیانوس کے زمانے کا ہے کہ اس نے چن چن کے ہر ایمان والے کو قتل کر دیا جتنے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو قتل کر دیا اور ہر ایک کو ڈونڈ رہا تھا تو یہ سات لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے کہ بجائے قتل ہونے کے یا بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر کر دقیانوس کے دین پر ایمان لے آئے بدپرستی پر ایمان لے آئے انہوں نے اپنا ایمان بچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے وہ اس علاقے سے نکل گئے اور چلتے چلتے ایک غار میں پہنچے جہاں پہ وہ جا کے چھپ گئے تھے تو اسی غار کو کہا جاتا ہے اور اس غار میں ان رہنے والے سات افراد کو اصحاب کہا جاتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا ایک کتہ بھی تھا جس کا نام قتمیر تھا ان سات افراد کے نام بھی باقاعدہ مفسرین نے ذکر کی ہیں یہ سب ان کے نام تھے اور ان ناموں کی باقاعدہ جو ہے وہ مفسرین میں نے اسی لئے ذکر کیا کہ برکتیں ذکر کی ہیں کہ ان ناموں کو اگر لکھا جائے تو کہیں دشمن کا اندیشہ ہو خطرہ ہو تو ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمن کے خطرات کو دور کر دیتا ہے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ نکلے تھے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکلے تھے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لئے غار میں سو گئے اور جب وہ سوئے تو تقریباً تین سو سال ان کے اوپر گزر گئے انہیں پتا نہ چلا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کسی کے اوپر طویل ترین وقت گزار دے اور پتا نہ چلے اس کے لئے ایسے جیسے تھوڑی دیر کی نین وہ دوسری طرف سال ہا سال اور صدیوں کی صدیوں گزر جائیں تو یہ واقعہ جس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے لئے واقعی حیرت انگیز ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں اور یہ واقعہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کفار ہی نے پوچھا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ وہ اصحاب کاف کا واقعہ کیا تھا کیونکہ جو پیغمبر ہوگا اس کو پتا ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس واقعے کو نازف سنا دیا ایسے انداز سے سنایا کہ ان کے خلاف حجت بنا دیا یہ لوگ اصل میں آخرت کے منکر تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان کے خلاف حجت بنا کے پیش کر دیا کہ بھئی تین سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کو بھی تو اٹھایا ہے تو پھر قیامت کے دن کبر سے کیوں نہیں اٹھائے گا تمہیں یہ واقعہ انہی کے خلاف حجت بنا کے پیش کر دیا اب واقعہ کی تفصیل یہ تھی کہ دقیانوس جو تھا یہ قتل کر دیا کرتا تھا ان لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے یہ لوگ جو ہے وہ اپنی جان بچا کے غار میں چھپ گئے تین سو سال تک تقریباً اس غار کے انداز سوتے رہے سوتے رہے قرآن پاک نے ذکر کیا تَحْسَبُ هُمْ اَيْقَازًا وَهُمْ رُقُود کہ تم انہیں جو ہے وہ سوتا سمجھو گے اور وہ سو رہے ہوں گے یہ رئیس بھائی اس طریقے سے تین سو سال جو ہے وہ غار میں تھے کہ کوئی اگر دیکھے تو یوں لگے یہ جاگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ سو رہے تھے یعنی اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نیند کو تاری کیا تھا وَقَلْبُ هُمْ بَاسِتُمْ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيد اور ان کا کتہ جو ہے اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے غار کے کنارے پر اتنے عرصے تک بیٹھا رہا یہ کتہ ان کا اصحابِ قحف کا جس کا نام کتمیر تھا روایات میں آتا ہے کہ تین سو سال کے بعد اسی خطے کے اندر جب دکیانوس کی بادشاہ چلی گئی پھر اور دیگر بادشاہ آتے رہے یہاں تک کہ بے دروس نامی ایک بادشاہ آیا جو کہ مومن تھا جو کہ اللہ والا تھا تو اس بادشاہ کے زمانے میں ان لوگوں کی آنکھ کھلی یہ جاگے اور ایک دوسرے کے احوال پوچھنے لگے قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا پھر ہم نے اسی طرح ان کو دوبارہ سے مبعوث کیا وہ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے احوال پوچھنے لگے اب تین سو سال بعد جاگنے کے بعد جب وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں حال پوچھتے ہیں قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ ان میں سے کہنے والے میں سے ایک نے کہا کم لبس تم کتنا عرصہ تم سوئے قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمَنَا عُبَادَ يَوْمْ تو اس نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک آدھ دن سوئے ہیں آدھا دن یا ایک دن سوئے ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان کے اوپر اپنی قدرت کے ساتھ یہ طویل ترین وقت کو جو ہے وہ ایک آدھ دن میں گزار دیا ان کو یوں لگا جیسے ہم ایک آدھ دن سوئے ہیں وزارسی بات ہے کہ ایک آدمی جب سوتا ہے نین کرتا ہے تو اسے اپنی نین کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک روٹین ہوتی ہے چار گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے اس روٹین کے بعد وہ جاگ جاتا ہے اسے نین نہیں آتی ہے کبھی کبھی اگر آؤٹ آف روٹین سو جائے تو اسے خود اٹھنے کے بعد حساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے آج میں نے زیادہ سو لیا ہے آج میری دو چار گھنٹے زیادہ نیند ہو گئی ہے یا آج میں جو ہے وہ لیٹ ہو چکا ہوں تو یہ لوگ جب سوئے تو اٹھنے کے بعد ان کو یوں لگا کہ ہم اپنی روٹین میں ہی جو ہے وہ آرام کر رہے تھے یعنی ایک دن ایک آت دن چندے گھنٹے مگر یہاں پر گزر گئے تھے تین سو سال اور اس کا پتہ ایسے چلا کہ یہ لوگ جب باہر نکلے بھوک کا احساس ہوا تو ان کے پاس جو ہے وہ سکھے پڑے ہوئے تھے اشرفیہ پڑی ہوئی تھی تو یہ جہاں کے بازار میں سامان لینے گئے جب سامان لیا تو اس دکاندان اس اشرفیہ کو دیکھا تو دکیانوس بادشاہ کی مہر لگی ہوئی تھی اس نے کہا یہ تو تین سو سال پرانا زمانے کا سکھا ہے تمہارے پاس کہاں سے آیا تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم تو بھئی ابھی ایک دن پہلے ہی غار میں آ کر سوئے تھے جب اٹھے ہمیں بھوک لگی ہے تو دکیانوس سے بچ کر آئے تھے تو کہا اس کو تمہارے تین سو سال ہو گئے ہیں تو اس طرح یہ ظاہر ہوا کہ یہ تقریباً تین سو سال تک اس غار کے اندر رہے تھے وہ شخص گیا اس نے اس وقت کے بادشاہ بے دروس کو جا کے ذکر کیا حچہ بادشاہ کو جب پتا چلا بادشاہ جو ہے وہ اس غر سے ملنے آیا کہ شاید ان کے پاس کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں لگا ہے جب بادشاہ ان سے ملا وہ سارے حقائق پتا چلے تو بادشاہ نے ان حقائق کو اس قوم کے سامنے رکھے اس لئے رکھے کہ بین ہی اس وقت یعنی تین سو سال کے بعد جب وہ بادشاہ آیا تھا بے دروس اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اللہ پر یقین رکھنے والے پھر آ چکے تھے یعنی کفر اور بد پرستی ختم ہوئی تھی اللہ پر ایمان تو لا چکے تھے مگر ابھی آخرت پر ایمان لانے میں کمزوری تھی تو جس وقت آخرت کے حوالے سے بے دروس کے زمانے میں لوگوں کے اندر اشکالات پیدا ہو رہے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اصحاب کعاف کو دوبارہ سے مبوس کیا اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج دیا کہ یہ تین سو سال بعد ایک غار میں سے اٹھ کر آ گئے ہیں اس واقعے کو جب وہاں کی قوم نے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے تین سو سال پہلے کے لوگوں کو آج جب اس نے زندہ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لازمان ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جن لوگوں کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیئے ان کو اللہ رب العزت ہدایت کے ذریعے نجات اور جن لوگوں کو گمرائیت ملی ان کی پگڑ کرے گا بروز قیامت تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا اس وقت بھی ذریعہ بنایا بے دروس کے زمانے میں اصحاب کعاف کو اور اس وقت بھی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس وقت نبی کریم علیہ السلام سے کفار مکہ اس واقعے کے متعلق سوالات کر رہے تھے تو وہ بھی چونکہ منکرین تھے آخرت کے ان کے لیے بھی یہ واقعہ حجت بن رہا ہے یہ واقعات ہیں قرآن کے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح قیامت کے دن حساب کتاب لے گا اور کس طرح دوبارہ مرنے کے بعد ہم سب کو جلائے گا کاش کہ ہم مرنے سے پہلے اپنی تیاری کرتے کاش کہ ہم مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرتے اور کاش کہ ہم مرنے سے پہلے جو ہے وہ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین